جمہوریت یا سیول مارشلہ اچھی کتاب وہ ہوتی ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی شما روشن کر دے اور اپنے کاری کے عظم و ولولے کو تازہ کر دے پاکستان کے معروف کانوندان جناب ایسم زفر کی نئی کتاب پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے جس میں آج کے پاکستان کے تمام آئینی اور سیاسی مسائل کا حل موجود ہے اور یہ کتاب ان تمام ارکان پارلیمنٹ کے ضمیر کو بہدار بھی کر سکتی ہے جن کا ضمیر اقتدار کے نشے کے باعث غنودگی میں ہے بظاہر تو یہ کتاب قومی اور صوبائی سیملیوں اور سینٹ کے عرقین کے لیے گائیڈ ہے لیکن عام پاکستانیوں کے لیے ناغر معلومات کا ایک خزانہ ہے جس کی روشنی میں وہ ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کا ناکدانہ جائزہ لے سکتے ہیں کتاب کے آغاز میں ایسم زفر صاحب نے ارکان پارلیمنٹ کے حلف کی احمد کو اجاگر کرتے ہوئے بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ کی مثال دی ہے جب قائدی آزم کو بطور گورنر جنرل گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق حلف اٹھانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا انہیں حلف کے ان الفاظ پر اعتراض تھا کہ میں بطور گورنر جنرل تاجہ بردانیہ کا وفادار رہوں گا قائدی آزم کے اسرار پر حلف کے الفاظ تبدیل کیے گئے کہ میں پاکستان کے آئین جو قانونی طور پر نافذل عمل ہوگا اس کا وفادار رہوں گا آگے چل کر پاکستان کی قانون سال اسیملی میں بانی پاکستان کی 11 اگس 1947 کی مشہور تقریر کا ذکر آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جائیں اپنی مسجد میں جائیں یا کسی اور عبادتگاہ میں آپ کا مذہب کسی ذات پاد یا عقیدے سے تعلق ہو کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں قائدی آزم کی اس تقریر کا بلیک آٹ کرنے کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک پریس ریلیس تیار کی ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین نے اس پریس ریلیس کو مسترد کر دیا اور دھمکی تھی کہ وہ معاملہ قائد آزم تک لے کر جائیں گے اور یوں یہ پریس ریلیس واپس لے لی گئی اس پریس ریلیس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ایسم زفر صاحب نے نامر صحافی زمین نیازی کی کتاب پریس ان چینز کا حوالہ دیا ہے اس کتاب میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جو آج کے پاکستان کے حوالے سے بڑا اہم ہے زمین عزی صاحب نے لکھا ہے کہ 1949 میں سندھ کے وزیرعالہ ایم ایک ہوڑوں کو ناہل قرار دیا گیا تو انہوں نے اپنی ناہلی کے خلاف ایک درخواست دائر کی عدارت میں ٹرائل شروع ہوا تو ایک نوجوان بیوروکرائٹ آغا شاہی کو بطور گواہ بلایا گیا آغا شاہی نے عدارت کو بتایا کہ ایک دفعہ وہ گورنر جنرل قائد آزم کے پاس ایک آرڈیننس کے ڈراف پر دستخط کرانے کے لیے گئے اس آرڈیننس کے تحت پولیس کو کسی وقت میں یا ٹرائل کے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا جانا تھا قائد آزم نے فائل پڑھی تو غصے میں آگے اور کہا میں تمام زندگی ایسے سیاہ قوانین کے خلاف لڑتا رہا ہوں آج تم چاہتے ہو میں اس پر دستخط کر دوں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ایسیم زفر نے اپنی اس کتاب میں رول اٹ ایک کے خلاف متحدہ ہندوستان کی قانون ساز اسیملی سے قائد آزم کی استیفہ کی وجہ ایسے ہی سیاہ قانون کو قرار دیا ہے جس کے تحت ٹرائل کے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا جا رہا تھا جس قانون کو قائد آزم نے مسترد کر دیا اس قانون کو پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل عیوب خان نے ایم پیو کے نام سے نافذ کر دیا اور ستم زریفی دیکھئے کہ کسی جمہوری حکومت نے سیاہ قانون کو ختم نہیں کیا آج دو ہزار تئیس میں اس سیاہ قانون کے تحت سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ میں ریاست کے تین ستونوں مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات کے ساتھ ساتھ چوتھے ستون میڈیا کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا گیا ہے جو پارلیمنٹ کی پریس گیلری میں موجود ہوتا ہے پریس کو چوتھا ستون تھومس کارلہ انہیں قرار دیا تھا ایسیم زفر نے مملکت کا چوتھا ستون کے انوان سے اپنی کتاب کے اٹھارویں باب میں قائد آزم کی ایک تقریر کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ریاست ان صحافیوں کی حفاظت کرے جو اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں عوام اور حکومت دونوں کی قابل قدر خدمت کر رہے ہیں ایسیم زفر نے یہ بھی لکھا کہ جب سے میڈیا اور سوشل میڈیا کی تفریق ختم ہوئی تو میڈیا کا چوتھے ستون کے طور پر مقام متنازہ ہو گیا ہے اور میڈیا وار میں جھوٹ عام ہو گیا ہے اس لئے فیک نیوز کو روکنے کے لیے قانون ساجی کی ضرورت ہے اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو جمہوری اصولوں پر منظم کیا جانا چاہیے لیکن افسوس کہ پاکستان میں ایسا نہ ہوا ایسیم زفر صاحب نے سیاسی جماعتوں کی کئی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے غیر سیاسی قوتوں نے فائدہ اٹھایا انہوں نے لکھایا کہ ہر سیاسی جماعت کو انٹرپارٹی الیکشن کرانا چاہیے اور اپنے مالی ذرائع کے ماخص کا حساب فراہم کرنا چاہیے ایسیم زفر صاحب فیلڈ مارشل علیوی خان کے صدارتی نظام حکومت میں چار سال تک وزیر قانون رہے لیکن وہ پاکستان میں صدارتی نظام کے سخت مخالف ہیں اپنی نئی کتاب میں انہوں نے کہا کہ انیس سو تہتر کے آئین کے تحت پارلیمانی نظام پر پاکستان میں قومی تفاقے رائے ہیں یہ نظام صرف این ممالک میں چل سکتا ہے جہاں صوبے چھوٹے اور بہت زیادہ ہوں امریکہ میں صدارتی نظام چل سکتا ہے جہاں وفاق کی پچاس اکائیاں ہیں چار اکائیوں والے پاکستان میں صدارتی نظام نہیں چل سکتا شاہ صاحب نے اکانے پارلیمنٹ کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ بلیم گیم اور گالی گلوچ میں فرق ہے اکانے پارلیمنٹ اپنی تقریروں اور کرادادوں میں ایک دوسرے کو غدار چور اور ڈاکون نہ کہا کریں کیونکہ یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں اور ان الفاظ کا استعمال غیر پارلیمانی رویہوں کو جنم دیتا ہے ایسیم زفر صاحب نے سیاسی وفاق دائریاں تبدیل کرنے والوں پر بھی تنقید کی ہے لیکن ان کے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے یہ رجحان ختم نہیں ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوری کلچر فروغ دیا جائے اور تمام فیصلے مشاورت سے کیے جائیں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو ڈکٹیٹر بنانا مسئلہ کا حل نہیں ہے ارکانے پارلیمنٹ کو ان کی ذمہ داریوں کو احساس دلاتے ہوئے ایسیم زفر نے وارننگ دی ہے کہ ایک جمہوری ریاست کو عمرانہ ریاست نہ بننے دیں جہاں سب ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں ایسیم زفر کی کتاب پڑھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ آج پاکستان کو انیس سو اتہتر کی آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے یا ایم پی او کے تحت چلایا جا رہا ہے جس سیاہ قانون پر بانیے پاکستان نے دستخط کرنے سے انکار کیا آج وہ سیاہ قانون ایک جمہوری حکومت کی سب سے بڑی طاقت کیوں بن گیا ہے ارکان پارلمنٹ کو خواہ غفلہ سے جگانے کے لیے ایسیم زفر صاحب نے اپنا کردار اداک کر دیا ہے انہوں نے سینٹ میں اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ میڈیا کو جاگتے رہو کا فریضہ اداک کرنا ہے ہم نے جاگتے رہو کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے جاگ یہ کیونکہ قائد عظم کا پاکستان اگر ایم پی او سے چلایا گیا تو پھر یہ جمہوریت ایک سیول مارشل لاؤ کہلائے گی